پاکستان کریکٹ ٹیم کی کارکردنی کا جب ہم یہاں پر حوالہ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں سیویرہ تو پاکستان کے ٹیسٹ فاسٹ بولر محمد آمیر پاکستان ٹیم کی موجودہ کارکردنی پر اس کے ساتھ چیمپنز ٹروفی میں بھارتی ٹیم کی شرکت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں انہوں نے قادر خواجہ سے بات کی ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں آج ایک کل اس وقت میرے ساتھ قومی ٹیم کے مایاناز فاسٹ بولر محمد آمیر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں پاکستان آج تو میچ ہار گیا انفورچنیٹلی اسٹریلیا سے ایٹی ٹونٹی جو کہ بارش کی ویسے سات اوورس پر محدود ہو گیا تھا لیکن آمیر بائیس سال کے بعد بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان نے رزوان کی کپتانی میں حاصل پر ہمارے فاسٹ بولر نے بڑی اچھی پرفارمس دی کیسا لگ رہا ہے جب آپ نے دیکھا کہ میچز ہم سیریز جیت گئے اسٹریلیا میں اسٹریلیا کو حرانہ ایک خواب ہوتا ہے دوسری ٹیموں کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو آئی تنک جتنا کریٹ دیں آپ ٹیم کو وہ بہت کام ہے جیسے آپ نے خود بولا کہ بائیس سال بعد اسٹریلیا میں اسٹریلیا کو حرانہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں تھا اور ہماری ایک نئی ٹیم تھی نئی لیڈرشپ تھی تو آئی تنک جتنا بھی کریٹ دیا جائے کام ہے جب آپ بولڈ ڈیسیانز لیتے ہیں تو پھر اس طرح کے ریزیلٹس بھی آتے ہیں اور آئی تنک کرکٹ بھی ہم بہت اچھی کھیلیں اور اس میں کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا اسٹریلیا کی جو بی یا کوئی سی ٹیم تھی ان کے جو ٹاپ کلاس کے پلیئرز تھے وہ پہلے دو ونڈے کھیلے اور ہم نے ان کو ون سائیڈ ہرایا آئی تنک یہ جتنا بھی کریٹ دیا جائے وہ کام ہے یہ ہے یہاں سے اب آپ نے مو فورڈ ہونا ہے نہ کہ ایک آج سیریز جیت کے تو ہم پھر وہی بیک ٹو دو کہتے ہیں بیک ٹو سکیل تو وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو آگے بھی جتنی سیریز آ رہی ہیں آپ کو اسی طرح کی پلاننگز کے ساتھ کھیلنا پڑے گا امیر ہمیں ہم نے کئی ایسے مواقعے میں دیکھا ہے بڑے میجر ٹورنمنٹ پہ جہاں پر ہم ڈومینیٹ کرتے آئے ہیں باولنگ میں چاہے وہ بیٹنگ ہو اس کے بعد ہم اچانک اپروچ ہم نے دیکھی جس میں ہم ڈیفینسیو ہونے کی طرف چلے گئے رزوان پہ ہم نے وہ دیکھی مطلب بابر کی میں بات کر رہا ہوں بابر کی دفعہ جو ہے وہ ہم ڈومینیٹ کرتے تھے اگریسیو ہوتے تھے لیکن اس کے بعد ہم ڈیفینسیو بھی ہو جاتے تھے ایک دم پہ رزوان نے جب ڈومینیٹ کرتے آئے بولر تو پھر اس کے بعد چانس نہیں لیا اس کے بعد ڈیفینسیو نہیں ہوئے کیسی لگی کپتانی اوبرال میں تو کہتا رہا ہوں بارہا کہتا رہا ہوں کہ رزوان کو آپ جتنا کریٹ دیں وہ کم ہے کیونکہ اس نے اسٹریلیا کو کہیں سنف نہیں دیا جہاں بھی اس نے لگا کہ ٹیم ان کی انڈر پریشر ہے کہ اس نے یہ نہیں سوچا جو میرا ایک پار ٹائم بولر ہے اس کے تین چار اوور نکلوا دوں اس نے کہا کہ مارنا ہے تو میرے مین بولرز کو مارو اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں مارنے کے لیے آپ کو ان کی زبان میں کھیلنا پڑتا ہے وہ اٹیکنگ کرگٹ کھیلتے ہیں آپ کو بھی اٹیکنگ کرگٹ کھیلنی پڑے گی اور رزوان نے یہ دکھایا ہے اور اس کی لیڈرشپ کا بہت فرق تھا جب آپ اسٹریلیا میں اس طرح کی کرگٹ کھیلتے ہیں اس طرح کے فیصلے لیتے ہیں تو آپ کو ریزرلس ملتے ہیں اور رزوان کو جتنا آئی تینگ کریٹ دو وہ کم ہے انگلینڈ میں ہم انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں پہلا میچ جو ہے وہ ہار چکے تھے اس کے بعد چینجز ہوئیں شاہین کو نسیم کو بابر کو بولڈ سیئن تھا ان کو ریسٹ کروایا گیا جس سے بیشنگ بھی ہوئی سوشل میڈیا پہ ان کے بداہوں نے کافی حد تک برا بلا گیا لیکن ایڈ دی اینڈ ہم لوگ سیریز انگلینڈ سے بھی جیت گئے کیا یہ فرق پڑتا ہے بولڈ سیئن لینے سے یا مضبوطی دکھانے سے خاص طور پر دیکھیں فیصلے کنڈیشنز کو دیکھ کے لیے جاتے ہیں جیسے ہمارے سیلیکٹرز آئے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری ٹیم کو کیا کنڈیشن سوٹ کرتی ہیں پہلے تو یہ ہوتی ہے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے پلیئر تو بعد میں آتا ہے جو ایک منجمنٹ ہوتی ہے سیلیکٹرز ہوتے ہیں کیپٹن ہوتا ہے پہلے تو ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے جو ہم پلیئر سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ اس کنڈیشن کو سوٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے پہلے تو یہ دیکھنا ہے اور آئی ٹھنگ آپ سیلیکٹرز کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے آتے ہی کہا کہ بھائی ہمیں تو اسی طرح کے وگٹ چاہیے ہمیں وہ دو سپنرز چاہیے ان کو واپس بلائیں اور آپ کو کنڈیشنز کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے جیسے میں ریزوان کی کیوں بات کروں کہ وہ وہاں کی کنڈیشنز کے ساتھ کیا کھیلا کہ اس نے وہ اپنے مین فاس بولرز لگائی رکھے کہیں وہ سپنر اس طرح نہیں لے کے آئے کہ ان کو ایزی سنف مل جائے تو آپ کو پہلے تو کنڈیشنز دیکھنی چاہیے پھر یس جو آپ نے بریک کی بولی اور ڈیسیئنز کی بولی کئی دفعہ فیصلے ایسے آ جاتے ہیں اگر پلیئر کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جو مینجمنٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے تو میں ہمیشہ ایک چیز کا بہت سٹرونگ بلیور ہوں کہ کرکٹ میں بریک ایزی پلیئر آپ کو چاہیے ہوتی ہے اگر آپ نہیں کریں گے آپ منٹلی جب آپ تھوڑے تھکتے ہیں فیزیکلی تھکتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس جاتی ہے نیچے کیونکہ آپ کا فوکس ہٹنا شروع ہو جاتا آپ کو سمجھ نہیں آتی اور آپ دیکھ بھی لیں اور اس کا فائدہ بھی ہوا ہے آپ نسیم کو دیکھ لیں شاہین کو دیکھ لیں ہارس کو دیکھ لیں بابر کو دیکھ لیں ابھی ونڈے میں وہ سارے اچھے ٹچ میں نظر آئے ہیں تو یہ ایزی پلیئر میں میں بلیو کرتا ہوں کہ بریک بہت ضروری ہوتی ہے آمیر چلیں اب بات کرتے ہیں آپ کی یو ایسے میں آپ کو بلائیا گیا حاصل پہ سینئر بولر اور رکا گیا ہے ریٹائرمنٹ آپ نے واپس لی پھر اس کے بعد جو پرفارمنس تھی وہ سب کے سامنے تھی یو ایسے میں بہترین پرفارمنس دی اب تھوڑا سا آپ کے بھی فینس جاننا چاہتے ہیں ہمارے ویویرز بھی جاننا چاہتے ہیں کہ محمد آمیر اب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آیا وہ ٹی ٹونٹی آگے جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے کانٹینیو کریں گے یا صرف ورلڈ کپ تک ہی ان کا سفر مہدود تھا نہیں آئی ڈونٹ ٹنگ سو کیونکہ آپ نے دیکھا بیا اور میں آپ نے بورڈ کے بھی پلانس دیکھ لیا سلیکٹر کے بھی کہ وہ مو فورڈ ہونا چاہ رہے ہیں اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ کو ایک کلیر پکچر ہوتی تو آپ بھی مو فورڈ ہوتے ہیں میں وہ بندہ ہی نہیں ہوں کہ وہ ایک بس ٹاپ پہ بس کھڑے ہو جا اور وہیں پہ کھڑے رہنا ہے اور آپ کو پتا چل جاتا ہے اور اس میں کوئی حام نہیں ہے ہر بندے کے لائف میں اپنے پلانس ہوتے ہیں کرکٹ بورڈ کے اپنے پلانس ہیں میرے اپنے پلانس ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ کرکٹ بورڈ مو فورڈ کرنا چاہ رہے ہیں مو فورڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور میں اپنی لائف میں مو فورڈ ہوں اور کچھ دو تین مہینوں کے بعد آپ کو ایک بریکنگ نیوز ملے گی ابھی چلے بتا دیں اگر آپ نے ریٹائرمنٹ لینی ہے تو پھر آپ نے پہلے بھی ہمارے پروگرم میں آپ نے ریٹائرمنٹ آراؤنس کی ابھی ریٹائرمنٹ کا نہیں کہہ سکتا لیکن یہ دو تین مہینے ویٹ کر دیں اچھا چلے دو دن مہینے ویٹ کر دیں اور یہ لاسٹ میں آتے ہیں جی پاکستان کو چیمپئنس ٹروفی کی مذبانی ہے انڈیا ہمیشہ کی طرح ہم پاکستانی مصبت ایک جیسٹر دکھاتے آئے ہیں ہم دوزہ تائیس کے ورلڈ کپ میں بھی گئے حالکہ ان کو کہا گیا کہ پاکستان نہیں آئے گا سینکشن لگ جائیں گی اگر وہ نہیں آتے تو پھر بھی ہمارے اوپر کہا جا رہا ہے کہ سینکشن لگ جائیں گی تو کیا بھارت نہیں آرہا اس فیصلے پر آپ کی کیا رہا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ جو کسور ہے وہ آئے سی سی کا ہے کیونکہ اگر فور ایکزمپل اب میں ایک پلیئر ہوں اگر پاکستان میں میں کچھ چیز کروں یا کچھ ڈیسینز لوں یا کہیں جا رہا ہوں پرمیشن ہمیں پی سی بی سے چاہیے ہوتی کیونکہ ہمارے بڑے آئے سی سی ان کرکٹ بورٹس کا بڑا ہے تو پہلا تک سور ہی ان کا کہ یہ جو انہوں نے سارا ایک میس کریئٹ کروا دیا ہے اور اگر آپ کو پتا تھا کہ انڈیا نے نہیں آنا تو آپ کو یہ پہلے کلیر کر دینا چاہیے تھا آئے 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 تنگ کہ آئے سی سی کو یہ پہلے سے پتا تھا مائٹ بھی آئیم رونگ بٹ مجھے لگتا ہے کہ آئے سی سی کو یہ پہلے پتا تھا اگر ان کو پتا تھا تو یہ چیز پہلے ہی کر رہے تھے اگر اب سننے میں بھی یہ آ رہا ہے کہ ان کو بھی ہو اور جانتا کری بین کا پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ پاکستان کو گو ہیڈ ملا ہوا تھا اور دیکھیں لوگ کچھ کہتے ہیں کہ بی پریکٹیکل ایموشنز کو سائٹ پہ رکھیں لیکن ایموشنز آتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے کرکٹ بورڈ ہر جگہ پنڈی سٹیڈیم کراچی لاہور ان کو اپگریڈ کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا تھا کہ ان کو ایک گو کی ملی ہی تھی تو وہ اتنا انویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے سٹیڈیم سے ہوں کہ ہم سب ٹیموں کو اچھا ویلکم کریں اور اس کے بعد پھر آپ نے آئی سی سی کا جو چیمپین ٹروفی کا سکیجول تھا وہ بھی آناؤنس کرنا وہ بھی نہیں تو پاکستان end of the day victim تو پاکستان ہے تو آپ victim کے ساتھ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ان پہ ہی بین کر دو مجھے جو لگتا ہے اگر انڈیا نہیں آتا وہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں جو مجھے best حل لگتا ہے کہ آپ انڈیا کو ٹھیک ہے انڈیا نہیں آتا آپ ان کو side پہ کر کے کسی ٹیم کو add کریں اور tournament یہیں پہ کرویں بات کرتا ہے پاکستان کا stance ٹھیک ہے اس حوالے سے مجھے لگتا ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد آمیر امار ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آئندہ آنے والے دو تین ماہ ان کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے اور breaking news ملے گی اس حوالے سے پاکستان کے حوالے سے کہا کہ پاکستان کا stance بلکل ٹھیک ہے اور champion trophy پاکستان میں ہی ہونی چاہیے لیکن قصور وار اصل جو ہے وہ آئی سی سی ہے بلکل جی سو دو تین مہینے کا انتظار کریں کہ وہ breaking news آجائے محمد آمیر کی طرف سے